موسیقی موسیقی جی ویلکم بھائی خواتین و حضرات آپ کا پروگرام سباہ ہدایت اور میں آلی بھائی ابھی کے دن پر حاضر ہیں آج ہمارا ٹوپک ہے نجات دہندہ بشریت انسانیت کے نجات کس طرح ممکن ہے جو حالات جو زمانہ اس وقت جا رہا ہے اس زمانے میں جو ہے وہ جو تکلیفیں انسانیت اٹھا رہی ہے جو مقام دنیا جس مقام پر پہنچ چکی ہے اس افرتفری سے اس انارکی سے اس خون خرابے سے نجات کس طرح سے ممکن ہے آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے اور جو ہمارا اس کی جتہ ہے اس بات کی اس تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے آپ کی فون کال سپی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے لیے کھول دیں گے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکیں آج ہمارا ٹوپک دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں نجات دہندہ بشریت آپ اس کو عام سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی نجات کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے اور یہ جو سب کچھ اس وقت زمانہ جس روش پر چل رہا ہے جس نہج پر پہنچ گیا ہے اس سے نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے جی علی بھائی بہت خوبصورت بات آپ نے کی اور اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ نجات دہندہ بشریت یعنی الہائی ذریعے سے ایک ایسی شخصیت کا ظہور کرنا ایسی شخصیت کا آنا جو کہ پوری بشریت کے لیے نجات دہندہ ہو مطلب اس کو سلمانوں کے لیے نہیں نہیں پوری بشریت کے لیے کیونکہ اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں پوری بشریت کے اوپر بات کی ہے یہ مطلب اسی لیے اس موضوع پہ چونکہ جیسے کہ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے قبلہ ہمارے ساتھ آن لائن تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو عیسائی ہیں یہودی ہیں وہ مسائیہ کا انتظار کر رہے ہیں ہندو جو ہیں وہ کلی کے وطار کا انتظار کر رہے ہیں کوئی اپنے گروہ کا انتظار کر رہا ہے مختلف جو عدیان ہیں ان کے اندر جو ان کے بزرگان ہیں یا الہائی دینیں اس میں اشارہ امام زمن ارمان الفیدہ کی ذات گرامی کی طرف ہر دور میں کیا گیا مختلف زمانوں میں کی اندر مختلف زمانوں کی اندر تو وہ ان تمام چیزوں کو اپنے مذہب کے حساب سے سمجھتے ہیں مگر وہ محدود ہیں کہ وہ آگر کہتے ہیں کہ ہمارے ہی مذہب کو صرف نجات دینے آئیں گے سرائے اسلام کے کہ اسلام نے تمام بشریت کا اس میں آتا کیا کیونکہ بار بار قرآن میں ظاہری بار ہم اس کو بات کرتے رہے ہیں کہ اندللہ دین الاسلام کہ خدا کے نزدیک تو یہ تمام شریعتیں بھی سب اسلام ہی تھی تو ایک ایسا نظریہ جو کہ محدود ہو وہ وہاں پر فٹ نہیں ہو پائے گا بلکہ اسلام نے اس سے آگے بڑھ کے بات کی کہ تمام بشریت کی نجات جب تم آپس میں دست و گرمہ ہوگے جب خون بہرہ ہوگا ابھی جیسے ہم صبح اٹھ کے ہم نے ٹی وی کھولا ہے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے برما کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ دھنگی پاکستان کو بھی دی پھر پاکستان سے جواب میں دھنگیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا ہم نے تو اپنا شوکر نے آنا تھا وہ زیادہ نہیں دیکھ پا ایک ایسے عالم میں جب خون بہرہ ہے جو مسکین ہے جو غریب ہے جو کمزور ہے مجبور ہے وہ پس رہا ہے اس کا خون بہرہ ہے اور اس کے اوپر ظالم و جابر جو ہے وہ اس کو جب چاہتا ہے جہاں پر جو چیز ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے اس کو پوری دنیا میں جو کہ ایک نام سے اخوام متحدہ ہے پوری یونیٹڈ نیشنس سب بیٹھیں اگر اس کو کوئی نہیں رکھتا یمن کے اوپر سعودی بمباری کو کوئی نہیں رکھواتا ان مظلومین کو نہیں کہتا کیونکہ وہ غریب و نادار ملک ہے ایک ایسے عالم میں جب انسانیت چیخ اٹھے گی تو الہی ذریعے سے مطلب ایک جواز فرام ہو رہا ہے کہ کوئی آئے کوئی آئے جو تمام انسانیت کو نجات دے تو یہ زمینہ ہموار کر رہے ہیں یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں جو انسان کے عمال جو اس نے سیاہ کاریاں انجام دی ہیں یہ باقاعدہ اس چیز کو اس نظریہ کے لیے بیچ کو نہیں بلکہ اس کے زمین ہموار ہو رہا ہے کہ اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہم نجات پائیں گے بالکل اور آپ دیکھیں کہ ہر شخص کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ اب کس طرح سے ہم نجات پاس رہتے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ سب کی بس ہو چکی ہے پہلے کالورو شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ملو اللہ علیکم سلام بے مجھ سے شاہد سکت میں پھر پورے مجھ سے مادوا رکھے بہتنی حصفات فرمائے نیک ہدایت پہ اور بہت اچھا انجام بیٹی ابھی جو آپ نے موضوع بتایا ہے اس میں صحبہ صحیح حام ہے نجات کے ہمدائے عالم پر شریعت جو ہے وہ تو رسول پاک تھے وہ آئے اور چلے گئے لیکن ایک پیغام چھو گئے کہ ہم سب کے لیے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے اس وقت ٹوپک آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جہادت اتنی بری ہو گئی ہے دنیا ظلم سے بھر گئی ہے قرابیاں ہیں اس کے لیے نجات تہمدہ کون ہوگا یعنی کون آنے والا ہے یہ اشارہ ہے حضرت امام آخر زمانہ السلام کی تشیفہ بھی کا تو اس کے اوپر میں اگر آپ اجازت ہیں تو چھ ساتھ چھیر ہیں وہ سنات بلکہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھئے غم زمانے سے مٹے گا آپ کے آنے کے بعد اہل ایک چھتا ہوگا آپ کے آنے کے بعد ظلم ہو جائے گا غائب اور ہر مظلوم کے درد کو درما ملے گا آپ کے آنے کے بعد بے بسیوں غربتوں توہین و ظلم و جور کا ہوگا دنیا سے صفایہ آپ کے آنے کے بعد ایک ادائے خاص سے رونت ستائے پامتر پچھے میں اسلام ہوگا آپ کے آنے کے بعد ہوگا اس احساس سے کہ آپ ہیں سیپے جہاں جس پہ تینی دوالہ آپ کے آنے کے بعد نبت نے ہاتھوں کو بڑی تشویش ہے یہ سوچ کر کیسے کس طرح ہوگا گزارا آپ کے آنے کے بعد ظلم اباقل ہمیشہ کے لئے مٹ جائی حق کا ہوگا بول بالا آپ کے آنے کے بعد جہل ہوگا ختم حامد اور پھر چاروں طرف علم کا ہوگا اجالہ آپ کے آنے کے بعد عالم بچیریت کی نجات تہہنے دا انشاءاللہ ہمارے بارمی امام ہوں گی کیونکہ تشریف لائیں گے تو خدا نے چاہا عالم بچیریت کی جتی بھی خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گے السلام علیکم رحمت اللہ بھرکت بسورت بات کی جو رفت دیا کنک کیا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزات کے رامی سے تو بلکل آپ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں اول انا محمد وعوسط انا محمد وآخر انا محمد وکل انا محمد کہ ہم سب جو ہے وہ محمد ہیں اوزاری بات امام زمانہ السلام آپ کا نام حصول کے نام پر کنیت آپ کی کنیت تو اس پر بات کرتے ہیں کوئی ایک کھولئے شامل کریں اللہ اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم ملکور رالنن سے کون صاحب محمود صاحب محمود خوش آمد کہتے ہیں تو میں کہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹائم لائن جو ہے امام مہتی اللہ اسلام کے آنے کا سب لوگ نے مساندرسٹینڈ کافی کرائے ٹائم لائن ایک ہے قیامت سگرہ ہے ایک قیامت کبرا ہے قیامت سگرہ بہلے آتی امام مہتی سے پہلے اور قیامت کبرا آتی ہے چاہ سو پانسو سال اللہ تعالیٰ کو وہ پتا ہے جب آئے گی دبائے گی لیکن یہ جو قیامت سگرہ جو ہے نا یہ پھلے آتی ہے حدیثوں میں بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی تھوڑا سا لکھا ہوا ہے جین کے بارے میں سکر کے بارے میں سائنٹیس نے بھی فائد آٹ کرائے پلانٹ دکھارتی ہے اس کے راؤنڈ ساتھ اور پلانٹس ہے ایکشل پلانٹ نے سیکنڈ سن ہے جو ڈمنیشٹرہ کہتے ہیں اس کو یہ ہر سیکنڈ 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 ہوتا ہے نوال اسلام کے تائم میں بھی یہ ہوا تھا اب اس بار بھی یہی ہوگا دنیا فنا ہوگی لیکن بالکل فنا نہیں ہوئے گی ان تھر فرسٹ وورڈ میں سیکنڈ وورڈ وورڈ میں یہ ترڈ وورڈ جو چل رہی ہے سیریا میں عراق میں جو بھی چل رہی ہے اس میں ان تھرڈ لوگ گزر جائیں گے ڈراؤٹس ہے تو فیرنین ہے اور سب کچھ ہے ان تھرڈ اس دن مرے گی اس کے بارے میں کہنے میں آیا ہے کہ جب ہوئے گی رمضان ہوئے گی جب جمعہ رات کے رات کو رمضان شروع ہوتی ہے سیکنڈ سائن جو ہے اب دلہ تھا اور پھر اس کے بعد جو رمضان آئے گی جس میں جمعہ رات کو رمضان شروع سائنز آئیں گے سب سائنز آئیں گے سکائی میں سائنز آئیں گے اس میں سائنز میں یہ ہے کہ چودہ دن کے اندر اندر آپ اپنے گھر کے بورڈنگ آپ کرو سب ونڈوز اندر سے باہر سے بھی نہیں صرف ایک ہی دوازہ آگے کا کھلا رکھو جو آپ یوز کر رہے ہو وہ فوٹین بیس کے لیے ہے جب فوٹین دیکھیں نائٹ ہوئے نا اور فجر کا ٹائم مکہ ٹائم یا جرسلم ٹائم جو بھی وہ ٹائم سمیل ہے اس ٹائم فجر پر کے سید اپنے گھر کے روانہ ہو جاؤ کیونکہ اس کے بات سکریم کلاتا ہے یہ سکریم کلاتا ہے یہ سکریم کلاتا ہے یہ ایوینت اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ باہر باگنا شروع کر دیں جو باہر باگتے ہیں وہ مر جاتے ہیں کیونکہ یہ سنگیس نکلتا ہے ارثکرے کوئے گئے 9, 10, 11 تو اور سرجین کے بھی ہو سکتے ہیں اب 9 to 10 is double 10 to 11 is double so you're multiplying by so many times of an 8 earthquake which Nepal happened so this is timeline of what happens every 3 times 65 years اب جب میان کلندر تھا وہ بھی correct تھا لیکن ہمارے ابراہیمک خیت میں سب میں zero miss کرا ہی ہے بلکم جو شکریم تا جو year 1 تا جو christianity تا 181 bc نرا خیال ہے لائن جو آپ کی drop ہوگی آپ کے بارہ شامل ہو سکتے ہیں ایک اور کو شامل کریں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام بین مجھے 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 خوش آمدیز خوش آمدیز مجھے ماشاءاللہ اچھا بنا ہے آپ نے بہت اچھا ٹاپک ہے لیکن سے پہلے میں بات کروں گا کہ نجات ہندہ کے آنے سے پہلے بات کروں گا وہ دنیا میں نانسافی بھی دو قسم کی ہو رہی ہیں ایک میرے بات نانسافی وہ ہے جو ہائی لیول پہ اس شروعا تو انہوں نے سڈھان کا اس سے کروا گیا کروا دیا چند سال میں اور اس میں شامل ہے یو این نو آپ کی ساری اسلام دیکھو سارا شامل ہو کہ انہوں نے سارا کچھ کروا دیا لیکن دوسری طرف دیکھیں تو فلسطین کا مسئلہ ہوا ہے کہ ہزاروں کی تہزار میں لوگوں کو مروار نے اس میں مکمل دور پر ساتھ دیا مسئل کے طور پر شام کا سامنے آئے کہ وہاں سریعہ میں کیا ہوا اور کس طرح سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ مل کے اور ملاقات کر کر پانچ پانچ چال دفعہ اسرائیل کے وزیروں سے مزہر لینے دینے کی بات کر مروانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو تو پھر جب یہ ایک طرف تو آپ نے بے انصافیوں پر تلے ہوئے ہیں اور یمر میں بھی آپ دیکھ بات کریں گے پھر اس کا ایک راستہ ہے کہ اللہ کی طرف کہ یا اللہ اور تو کوئی نہیں رہ آپ تیرے ہی سہارا ہے تو یا اپنے ذریعے سے کوئی نے دیڑک ہے جس کا حادی میں نے بنا دیا ہے امام زمانہ کو آؤ اس کے پیشے کھڑے ہو جاؤ با آمد ہو جاؤ جو وہ کہتے ہیں اس کو مان لو جب مان لوگے کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں انصاف بھی مل جائے گا تمہیں سکون بھی مل جائے گا آخرت کا راستہ بھی مل جائے گا اب یہ بات ہم نے دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم نجات چاہتے ہیں کیا ہمیں نجات چاہیے کیا ہمیں انصاف چاہیے جب ہمیں یہ چیزیں چاہیے تو ہمارے پاس تو حد موجود ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے اس کی بات کیوں نہیں مانتے اس کے بات پہ عمل کیوں نہیں کرتے صرف اس لئے نہیں کر ہمیں دل سے ماننے کی کوشش ہی نہیں کی ہم دل سے مانتے ہی نہیں کہہ دیتے ہیں مانتے نہیں اس لئے نہیں مانتے کہ ہمارے اندر بہت سے دوسرے رموز داخل ہو جاتے ہیں بہت سے دوسرے قوتیں آکے داخل اس لئے کہ ان کو لالی دے دیا کیا ان کو دنیا میں جنت دکھا دی گئی کہ جنت مل جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اور اسی چکر میں ڈال کے ہمیں بھی نقصان پچھایا اور وہ لوگ جن کا محاسبہ ہم نے کرنا ہے امام زمانہ نے تو آنا ہے ابھی آنا ہے لیکن سے خوابی ریا گاڑی بھی دیکھ بیٹھ ہیں ایسے لوگوں کو بین کاف کر کے ہم نے ان کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو سکھ کر اور سمانہ کے سامنے سلکھ روح ہونا ہے یہ ہمارا صاحب سے عبر دونا چاہیے اور یہ ہمیں ماننا چاہیے شکریہ بہت شکریہ جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں اللہ اسلام علیکم مبارکم اسلام اور علی بھائی کو بہت اسلام اور موضوع بہت پیارا ہمیشہ ہوتا ہے اور بزرگان دین کی باتیں بھی سچی اور صحیح ہوتی ہیں لیکن عمل سے کاری ہیں تو اللہ سر پر اپنا رحم کرے اور خاص کر یہ جو آج ہوا چلی برما میں دیکھیں کہ وہ انسان جہاں پہ کچھ تو خون کی گولی کھیلی جا رہی ہے وہ جانوروں کو مارنا گناہ سمجھتے ہیں وہ جماعت وہاں کے جو پیروکار ہیں اور انسانوں کو دیکھو کیسے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ان پر رحم کرے اور سب دوستوں کو دعا کی خاصی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اور انڈیا جو ہے وہ اس نے بھی دمکیں دینی شروع کہ اپنی دنیا وی اقومت کو دیکھنے کیے اندر کے اپنے مسائل ختم کرنے کے لیے جو ان کی پارٹی کے خلاف جو مہدی صاحب ہیں تو یہ دوسرا ہمارے شمیر کی شکل میں فلسطین کی شکل میں اور دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ جو سعودی کر رہا ہے تو اللہ تعالی ان کو ادیت میں ایک دو شعروں میں بھی آس کرنا چاہتا ہوں دوست دوست یار نے دین کی مصیبت دیکھ لی آئیں گے اس باغ کے اب جلد رہ رہ آنے کے دن ایک بڑی مدت صدی کو کفر کھاتا رہا اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن دن بہت ہیں سخت اور خوف و خطر در پیش ہیں پر یہی ہے دوست تو اس یار کے پانے کے دن 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 کی نصرت کے لیے ایک آسمان پر شور ہے اب گیا وقت خزان آئے ہیں پھلانے کے دن خدمت خدمت دیکھ تک بیٹھے ہو بغض این سے اب نہ جائیں ہاتھ سے لوگوں یہ پچتانے کے دن علی پانی اللہ ضرور کو دعائیں جاری رکھیں خدا حافظ سوال شکریہ جناب جو وہی ساری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اور جو مختلف حوالے سے آرہ جاننے کی کوشش کی ہے اس کے اندر بھی فکری طور پر لوگوں کی اجتماعی جو یہی اب فکر بد رہی ہے کہ پوری بشریت کے لیے کچھ سامان رہنا چاہی یک اور شامل کرتے ہیں ہلو السلام علیکم میں مجھ صاحب رہا میں کچپ ہوگیا تو جی جی آتی ہند رہی کرنی تھی تو یہ دن جو ہے نا حدیثوں میں اور قرآن میں لکھا کہ تین دن رات ہوئے گی ویسٹن سٹرونگ ہے کہ ہماری ارث کی کور کو چمک لگ اور سٹپ کر دیتی ہے اس تین دن رات رہتی ہے اور دوسری بات ہے کہ ایکلپس بھی ہوتا ہے اس پلین ایرث اس لیے بھی تین دن رات ہوتی ہے روٹیشن اس کا چینج ہو جاتا ارث کا ایکویٹر جو ایکوی لنگ کر اور دوسری دوسری چیزوں پہ صرف قرآن اور حدیث پہ رکھو سمجھ ہے اللہ تعالی نے دیماغ دی آئے بلکل قرآن اور حدیث کے جو ہے وہ اس کے اندر ہی تمام علوم کی ترد ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس قرآن سے ہٹ کر ہے یا کلام خدا اس میں نہیں آتی تو ان کو چاہیے کہ وہ دوبارہ قرآن کی سٹیڈی کریں اور اس کو پڑھیں وہ دیکھیں اور قوال معصومین کی طرف جائیں ان کی سیرت کو دوبارہ سے پڑھیں تو اندازہ ہو جائے جس وقت سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت وہ سائنس کو اشارے دے رہے تھے میں پانی میں برق دیکھ رہا ہوں مولا علیہ السلام نے ممبر کوفہ پہ فرمایا کہ میں پانی میں برق دیکھ رہا ہوں اس سے پوری دنیا کو روشن کیا جا سکتا ہے اب ٹھیک ہے آگے برگ کے دوسری قوم نے ترقی کی ہم نے نہیں کی تو وہ ایک پاتھ الگ ہے مگر یہ کہ آپ اگر اس کو دوبارہ ریوزیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو تمام چیزوں کے علوم کو اگر اگر قرآن اور حدیث نے دیا ہے جی اسلام علیکم میں محمد سے محمد کہتے آپ پروگرام میں جی اسلام علیکم میں آپ لوگوں کے توجہ دلانے چاہتا ہوں کوئیٹا میں جو جو جیشتہ دو ہستے ہمارے نظبی لیڈر تاہیر خان ہزار تو ایسی والوں نے ان کے بیٹے کو جو اپنے کام کی در جا رہے تھے تو اس کو اتا لیا گیا ہے تو ابھی کل سے ہمارے مومنین کوئٹا میں خواتین کی بچے بھی سب اسی گرمی میں در نگی بیٹے ہوئے تو میں لوگوں مومنین کیا ہوتا جا رہا ہے تو لیڈر بھی دعا کریں ان کو بھی یاد کریں جو ہمارے کوئٹا کے مومنین دہنے پر بیٹے ہوگی بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر گزشتہ دنوں میں اس کے پر پورا ایک پروگرم بھی کیا تھا اور ظاہری بات یہاں سے اگر پریشانی ہے اس کو جلد جلد حل فرمائے جی حل سلام علیکم علیکم سلام بہن سلام علیکم ماجد موسی بھائی ماجد موسی بھائی ماشاءاللہ امام زمانہ کی اچھے طاپس جا رہی ہے انشاءاللہ او تعاللہ یہ ہدایت ٹی وی کو خدا خوش رکھے آپ رکھے آپ کی ٹی وی کو عبادت کرتا ہے انشاءاللہ امام زمانہ بھی سن رہے ہیں سن دیکھیں گے انشاءاللہ سن رہے ہیں اتنی عبادت کرتا ہوں مہربانی بسم اللہ رحمان الرحیم نار تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ نار حیدری یا علی نار خیبر یا علی نار سب یا علی دم دم علی علی دم علی دم علی علی آخ دم علی علی فحمد صلی اللہ محمد علی محمد حسینی زندہ بات حسینی زندہ بات حسینی زندہ بات یزیدیت خورم شکریہ یا مدید خدا خوش خورم رکھے آپ رہے آپ لوگ آپ کی تیم مہت خوش خوش زندہ بات اور یزیدیت زندہ بات پس بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور بریک سے واپس آئیں گے اپنے اس ٹاپک پہ جو کہ بہت وسیع ہے اور بہت تندر اپنے وسط رکھتا ہے اس پہ ہم مزید بات چیت کریں گے آپ سے بھی کس پہ میں گفتگو کریں گے فیل حال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت موسیقی